اور چلی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ یاسن ملک پر سنوائی جاری ادلی ہائی کورٹ نے اس کو لے کر نوٹس جاری کیا ہے یاسن ملک کو جاری کیا گیا ہے نوٹس نائے کی عرضی پر یاسن ملک کو نوٹس جاری کیا ہے نائے کی عرضی پر یاسن ملک کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے کورٹ نے پوچھا تھا یہ ٹرائل کورٹ کا وارڈ بتائیں یاسن ملک نے کس کس چارج پر گناہ سویکار کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نائے نے یاسن ملک کو سزائے موت دینے کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کی ہے اور اسی پر دلی ہائی کورٹ نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور ساتھ ہی نائے سے یہ بھی پوچھا ہے کہ یاسن ملک نے کن کن گناہوں کو قبول کیا ہے اس وقت کی بہت اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور سیدھے رکھ کریں گے ہمارے سیوگی سوشیل بانڈے کا ایسی خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشیل سوہ بارہ بجے کے بعد جو کاروائی اس ماملے پر شروع ہوئی اس میں کیا کچھ اہم رہا دیکھیں سب سے بڑی خبر فلال یہی ہے کہ نائے کی عرضی پر یاسن ملک کو فلحال جو تیہار سپریٹینڈنٹ ہے ان کے جریعے نوٹس جاری کیا ہے یعنی کہ سیدھے طور پر اگر سمجھا جائے تو یہ فلحال اپنے جواب میں سیدھے طور پر ہائی کوٹ یاسن ملک سے یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ نائے کے دوارہ جو فلحال انہیں فاسی کی سجا دینے کی مانگ کی گئی ہے اس میں ان کا کیا جواب ہے سابطہ سے نائے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جس طرح بھارت کے خلاف ان کی طرف سے ید چھیڑنے کی ساجیس کی گئی کشمیر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ساتھ ساتھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آقاؤں کے ساتھ جس طرح انہوں نے ملی بھگت کر کے اس ٹون پیلٹنگ کی ایسے میں جس سنگین دھاراؤں کے تحت یاسن ملک کو فلحال دوسی قرار دیا گیا تھا اور اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے گناہ اپنے آپ کو انہوں نے قبول کیا ایسے میں وہ ٹرائل سے بچتے ہوئے فاسی کی سجا سے کہیں نہ کہیں بچنے کی ایک بڑی ساجیس اس نے رچی اور جس طرح ٹرائل کوٹ نے اس پورے معاملے میں آدیش جاری کیا کہ اس کو عمر قید کی سجا دی جانی چاہیے ایسے میں سماج میں ایک غلط سندیج جاتا ہے کہ کوئی بھی آتنکوادی بھارت کی سمبرودہ پر حملہ کرتا ہے بھارت کی اکھنڈتہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر جب چارجز فریم کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو ماناؤتہ کی آدھار پر جس طرح عمر قید کی سجا اسے دی گئی یہ سجا بہت کم ہے ایسے میں ہائی کوٹ کے دوارا یاسن ملک کو فانسی کے سجا دی جانی چاہیے تاکہ تمام جو آتنکوادی بھارت میں بھارت کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں سماج میں ایک سکت سندیس کانون کے مطابق جانا چاہیے کہ اگر کوئی بھی بھارت کی اکھنڈتہ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا ساجس کرتا ہے تو کانون اس کے لیے بہت سکت ہے اور ایسے میں فانسی کی سجا ہی ایک انتیم سجا ہوگی یاسن ملک کو لے کر بہرحال اینڈائیے کی طرف سے کوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یاسن ملک کو لے کر جانچ ایجنسی کے پاس پکتہ ثبوت ہے کہ کس طرح اس نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آقاؤں کے ساتھ ملی بھگت کر کے کشمیر کا نہ کیول آب و ہوا خراب کرنے کی کوشش کی بلکہ کشمیر کے یواؤں کو برگلانے کی کوشش کی اور جس طرح اس نے مقدمے میں یہ کہا کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں بہت ہی ساتھرانہ طریقے سے اس پورے مقدمے کو ٹرنڈ کرنے کی کوشش کی گئی بہرحال اس پورے ماملے میں دلی ہائی کوٹ نے یاسن ملک کو نوٹس جاری کیا ہے چار ہفتے کے بھیتر یاسن ملک سے جواب طلب کیا گیا ہے اور ایسے میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ یاسن ملک اس پورے ماملے پر جب اب اس کوٹ میں دوبارہ سنوائی ہوگی تو اپنا کیا کو جواب داخل کرتے ہیں لیکن نائیے نے یاسن ملک کو پرجور طریقے سے فاسی کی سجا دینے کی مانگ کی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سوشیل یہ تمام جانکاریاں وستار سے درشوں کو تک پہنچانے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے اور ہیمانچل کی خبروں کا رکھ کریں گے سی ایم سکھو دلی کے دورے پر ہیں جس کے بعد منتری منڈل وستار کی چرچہ انہیں ایک بار پھر سے زور پکڑ لیا ہے اس میں راجیش دھرمانی کا منتری بننا تائم مانا جا رہا ہے اور چرچہ ہے کہ جون میں ان کی تاج پوشی ہو سکتی ہے وہیں بورڈ اور نگموں میں خالی پڑے پدوں کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے ادھر ڈیپٹی سی ایم بھی شام کو دلی پہن سکتے ہیں جس سے ان چرچاؤں نے اور زور پکڑ لیا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آدھا درجہ نیتاؤں کو خالی پڑے پدوں سے سیٹ کیا جا سکتا ہے حالانکہ ڈیپٹی سی ایم کا کل کنڈے منتریوں سے ملنے کا کارکرم ہے سی ایم سکھو نے بھی کل دیرہ دلی کے سی ایم اروند کے جوال سے ملاقات کی ہوئے وہیں کینڈے منتری آرکسٹنگ سے ملاقات کرنے سی ایم سکھو پہنچے دلی کے شم شکتی بھون میں یہ ملاقات ہوئی کئی مددوں پر اس میں چرچہ ہوئی تو جیسا کی یہ مانا جا رہا ہے کہ کئی کنڈے منتریوں سے سی ایم سکھو بات چیت کر سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں ہیماشن کے کئی مددوں کو اٹھا سکتے ہیں اسی کے مددے نظر دلی کے شرم شکتی بھون میں سی ایم سکھو نے کنڈے منتری آرکسٹنگ سے ملاقات کی ہے ساتھی اپ مکہ منتری مکہ شگنی ہوتری بھی دلی پہنچ سکتے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کسی کے ساتھ منتری منڈل وستار بھی ہو سکتا ہے سی ایم سکھو بھی پہنچے ہوئے ہیں دلی کے دور پر کنڈے منتری آرکسٹنگ سے انہوں نے ملاقات کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیابنیچ منتری آرکسٹنگ سے انہوں نے ملاقات کی ہے بجلی نوینی کرن اور جا منترالے کے منتری ہیں آرکسٹنگ اور ان سے ملاقات کی ہے اور جس طریقے سے حالی میں ایک بیان بھی سی ایم سکھوک آپ کو یاد ہوگا جس نے انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے راجیوں سے رین پر بجلی لینا قرض پر بجلی لینے کی پرثہ کو بھی ہمانچر پردیش میں ختم کیا جائے گا کئی ایسے مدنے ہیں ہمانچر پردیش سے جڑے ہوئے جن پر آرکسٹنگ سے ملاقات ہوئی ہے باتشیت ہوئی ہے اور کیونکہ ہائیڈرو پاور ایلیکٹرسٹی جنریشن میں ہمانچر ایک بڑی بھومی کا نبھاتا ہے اسی کے مدنے نظر یہ مانا جا رہا ہے کہ آرکسٹنگ سے ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے سیوگی روی مشرا دلی سے اور انبیر شملا سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دونوں کا رکھ کریں گے سب سے پہلے روی آپ سے جانا چاہیں گے سی ایم سکھو کیونکہ دلی کے دورے پر ہیں کہ اندرے منتری آرکسنگ سے انہوں نے ملاقات کی ہے کیا کچھ مکہ ایجنڈا اس ملاقات کا رہا اور کتنی دیر ملاقات چلی اور کن منتریوں سے آگے ملاقات کر سکتے ہیں سی ایم روی بات کریں ہمارے ساتھ کے رانتک دشتری کون سے تو بہت مہتپن ملاقات یہاں رازدھانی دلی میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس وقت میں موجود ہوں شمشکتی بھون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک میرے پیچھے شمشکتی بھون کی امارت ہے اور جہاں پر کیندر بجلی منتری آرکسنگ کے ساتھ ہمارچل کے مکھے منتری سکویندر سنگھ سکو ملاقات کر رہے ہیں تمام جو جلد ودود پریوجنائے ہیں جو ہائیڈرو سٹی سے جڑی ہوئی پروجیکٹس ہیں اس کو لے کر یہاں پر وچار ویمرش اور بیٹھک چل رہی ہے اور جلد ہی آنے والے سمیے میں بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں مگر کیندر کا سیوگ جروری ہے اور اسی لیے کیندر منتری آرکسنگ سے یہ ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد جو ویت منتری ہے نیملا سیتا رمن ان سے بھی سمیے مانگا گیا ہے بہرحال ابھی تک وہ سمیے ندھارت نہیں ہوا ہے نہ ہی میٹنگ کا ستان ابھی سنشت ہو پایا ہے مگر ویت منتری سے بھی سمیے مانگا گیا ہے وہیں بات کریں تمام جو راجنیتک ملاقاتیں ہیں وہ چل رہی ہے کل دیر شام ارون کے جیوال ڈلی کے مکہ منتری ان سے سکویندر سنگھ سکو ملاقات کرتے ہیں اور وہاں جو ملاقات ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی مہدپور ملاقات نکل کر سامنے آئیں مکہ منتری نے صاف طور پر نیوز 18 کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس طریقے سے ڈلی کو پانی کی سمسیا ہو رہی ہے اس میں ہیماچل مدد کرتے ہوئے نظر آئے گا دو سال پہلے جو ایم او یو سائن ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں ابھی رکا ہوا ہے اس پر اب تک کام نہیں بڑھ پایا ہے اس میں ہیماچل دلی کی مدد کرے گا اور ڈلی ہیماچل کو اس کی قیمت بھی ادا کرے گا اور اس ایم او یو کو لے کر بات کرے جو کساؤ ڈیم ہے رینڈو کا ڈیم ہے ان پروجیٹس کو لے کر جو چیزیں اب تک آگے نہیں بڑھ پائی ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہے اس کو پوری روپ سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد بات کرے سب سے مہتپون بات کیابنیٹ کا وستار وہ نئے چہرے کون ہوں گے اس کو لے کر لگاتا سرکیاں اپنے آپ میں تیج ہو رہی ہیں کہ آخر وہ نئے نام کون ہوں گے اور اس کو لے کر لگاتا بنے رہیے کیونکہ کیابنیٹ کا وستار ہو رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مکہ منتری مکہ شگنی اوتری بھی دلی پہنچ رہے ہیں یہ اٹکلیں اور تیز ہوتی جا رہی ہیں رنبیر کا ایک بار رکھ کر لیتے ہیں رنبیر کیونکہ دلی میں سی ایم سکھو اس وقت موجود ہیں مکہ شگنی اوتری بھی دلی پہنچ رہے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد یہیں سے مہر لگے گی ان ناموں پر اور کیابنیٹ کا وستار ہوگا راجیش دھرمانے گماروی سے ویدھائک ہیں ان کا نام سب سے اوپر چل رہا ہے اور ان کا منتری بننا تیمانا جا رہا ہے کہاں تک ستیتہ ہے ان باتوں میں اور شملا میں کس طریقی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے رنبیر جیہاں دیکھئے اب تک کی جو جانکاری ہم تک پہنچی ہے اس اوتروں کے حوالے سے ایک بیٹر جو ہے آلہ کمان کے ساتھ مکہ منتری کی ہو چکی ہے یہ باتا ہے 26 تاریخ کو کافی لمبی چوڑی بیٹر جو ہے پارٹی پرواری کے ساتھ ہوئی ہے آج یہ دیکھنا ہوگا جیسے کی جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ آج جو پارٹی کے پرواری ہے ان سے ملاقات جو ہے سمبب نہیں ہے ایسی جانکاری نکل کر آ رہی ہے کچھ اور نیتاؤں سے جو ہے مکہ منتری مل سکتے ہیں دیکھیں منتری مندل کے نام جو ہے تیہ ہو چکے ہیں یہ جانکاری نکل کر آ رہی ہے لیکن منتری مندل وستار کب ہونا ہے اس کی جانکاری اب تک کسی کے پاس نہیں ہے اور دیر شام اپ مکہ منتری مکہ شک نیوتری بھی ڈلی پہنچیں گے حالانکہ جو مکہ منتری کے یہ دورے ہیں جو اپ مکہ منتری کا دورہ ہے یہ پہلے سے نرداری تھا پہلے سے یہ دورے جو ہے کوئی ایسا نہیں کہ اچانک کوئی دورہ بنا ہے اور یہاں پر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ منتری مندل میں کس کے نام پر مہن لگ سکتی ہے کہ منتری مندل ہی نہیں جو نگم بوڑوں کے جو ادھیاکش ہیں اپا ادھیاکش ہیں ان کی بھی تاج پوشی ہونی ہے سوطر یہ بتا رہے ہیں کہ کم سک شروعاتی دور میں اگر یہ بنیں گے تو آدھا درجن نیتاؤں کو ارجسٹ کیا جائے گا ان کو بوڑ اور نگموں میں انہیں ارجسٹ کیا جائے گا لیکن گہن چرچہ یہاں پر ہو رہی ہے دیکھئے گھٹ بازی کی بات کریں تو گھٹ بازی تو سیدھے طور پر دیکھی جاتی ہے ہر دل میں یہ دیکھا جاتا ہے ہر سرکار میں یہ ہوتا ہے اور جو بڑے نیتا ہے وہ اپنے اپنے چاہیتوں کو یہاں پر جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لاؤنگ اس کے لیے ہوتی ہے لیکن منتری منڈل وستار کو لے کر شاید ہو سکتا ہے کہ جون میں یہ سمبب ہو اور مکھے منتری کو کل شملہ پہنچنا ہے کیونکہ یہاں پر اوٹ جو ہماشل کے جو نئے چیپ جسٹس ہے ان کی اوٹ یہاں پر ہونا ہے تو مکھے منتری کو کل یہاں پر پہنچنا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ مکھے منتری اور اپنکھے منتری کیا ساتھ میں وہ بیٹھا کریں گے یا منتھن دلی میں ہوگا پاٹی آلہ کمان کے ساتھ منتھن ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوتی صرف ایک نام جو ہے ہم چل سکتے ہیں کہ راجیس درمانی کا نام منتری کے دور میں سب سے آگے اور وہ بنیں گے بھی ایسا جو ہے کاؤنگڑا سے کاؤن ہوگا اب اس پر جو ہے کعیاسی لگائے جا سکتے کوئی نام جو ہے ابھی تک بڑا سامنے نہیں آیا اور نگم بوڑوں میں بھی تیناتی ہونی ہے دیکھیں اس میں یہ بھی بلکل صاف ہے کہ مکھے منتری کے قریب ان کی سنخیہ جو ہے سب سے زیادہ ہوگی کچھ لوگ مکھے منتری کی طرف سے بھی دیے جائیں گے نام انہوں نے دیے بھی ہیں اور پتی باس ان کی طرف سے بھی نام دیے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آلہ کمان ان کے نام پر مہر لگاتا ہے منتری پت کی جانتک باتیں شاید وہ نام جو ہے پورے تائے کر لے گئے ہیں بلکل جو مانا یہ جا رہا ہے کہ تین نام منتری مندل میں شامل کیے جائیں یہ تین نئے چہرے منتری مندل میں شامل کیے جائیں ان کے نام تائے ہو چکے ہیں اور جون میں تاج پوشی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نگم اور بوڑوں میں بھی کچھ نکتیاں ہونی ہیں جس کو لے کر گہن منتھن دلی میں بھی چل رہا ہے اور رنبیر ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ اور روی بہت ساری بہت پور ملاقات پرستاویت ہے سی ایم کی آپ نظر بنا کے رکھیں جڑیں گے آپ سے جانکاریاں لیں گے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ روی اور خبریں بھی باقی ہیں لیکن وقت ایک چھوٹے سپریقہ بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی وہ ان پیٹ کی پہشانی میں اپی ہوگی بنا رہی ہے ٹاؤنشپ الگ الگ مقامات پر کیا جائے گا ٹاؤنشپ کا قیام ٹاؤنشپ کی تعمیر کے لیے حکومت نے کی ہے آرازی حاصل کسی بھی جنب پر نہیں دیانی چاہیے سزائے موت یاسی ملک کے تناظر میں بولے کانگریس کے سینئر لیڈر تاریخ حمید قرہ ان آئیے کے درخواست پر دیا رد عمل ریاسی میں نرسنگ اسٹرینڈ کو مشکلات کا سامنا مناسب سوجات کے ادم دستیابی پر برہم نرسنگ اسٹرینڈ سے کالیج انتظامیہ کے خلاف کے احتجاج اسٹرینڈ نے کیا سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ گریز میں سیادی سرگرمیوں کا آغاز انتظامیہ سیادی شعبے کو دے رہی ہے فروغ مقامی نوجوان کر رہے ہیں کیمپنگ سائٹ قائم دریائے کشن گنگا کے کناروں پر سیاہ کرتے ہیں رکنا پسند نوجوانوں کو مل رہا روزگار شوپیا میں موس وانٹڈ ٹیمبر اسمگلر گرفتار ون سرکشا بل کو ملی بڑی کامیابی عوید لکڑی ہوئی برامت ایک دوسرے تذکر کی بھی تلاش جانی ہے سینگر میں ایچ ایم ٹی کی ابنشاہ نیو کالونی کے لوگوں نے کیا ویروز پرتشان سوڑکو پرمیکڈم بچانے اور ڈرینس سسٹم بنانے کی مانگ سون مرگ سے ایک چالیس ورش یہ محلہ حرارام تیل لاپتہ پریوار نے درج کرائی شکایت پریجن اور پولیس کی تلاش جاری لاپتہ محلہ کی جانکاری دینے پر ایک لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کانگریس کے سینئر لیڈر تاریخ عمیت قررہ نے کہا کہ کسی بھی جرم پر سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے قررہ نے جھے کی پیٹ صفحہ آئیورویدک چورن پیٹ صفحہ تو ہر روک دفعہ پیٹ صفحہ آئیورویدک چورن پیٹ صفحہ تو ہر روک دفعہ مرے کے بعد آگے بڑھتے ہیں سی ایم سکھو سے آج دلی میں ہیمارچل صدن جا کر کانگریس نیتا نفجوت سنگھ سدھو نے ملاقات کی سی ایم سکھو نے بھی شال پہنا کر سدھو کا سواکت کیا تو دونوں نیتاوں کی ملاقات کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جہاں کانگریس نیتا نفجوت سنگھ سدھو نے سی ایم سکھو سے ہیمارچل صدن جا کر ملاقات کی اور سی ایم سکھو نے بھی شال پہنا کر ان کا سواکت کیا سی ایم سکھو نے اپنے دلی دورے کے دوران کل دیش شام دلی کے سی ایم اروندی کے جوال سے ملاقات کی اس ملاقات کی کیا مائنے ہیں اور دلی دورے پر کیا کچھ خاص رہنے والا ہے اسے لے کر سی ایم سکھو سے باتشریت کی ہمارے سیوگی روی مشرہ نے ہیمارچل کے مکہ منتری سکھو نے سکھو ہمارے سا باتشریت کرنے کے لئے موجود ہے سر کل دیش شام اروند کے جوال سے ملاقات ہوئی بہت مہتپون ملاقات مانی جا رہی ہے اگر رانیتی چشمے سے دیکھے تو اس ملاقات کی پیچھے کیا مائنے نکلے دیکھیں انہوں نے کہا کہ یمنا کا جو پانی ہے اس کو ہم کھیننے کے لئے تیار ہے دو سال پہلے ہماری سرکار سے ان کا ایم او یہ ہوا تھا اس پر کوئی کاربائی نہیں ہوئی تو اس پر آگے بڑھا جائے ہم نے کہا کہ ہم پانی دینے کے لئے تیار ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پیسے دینے کے لئے تیار ہے کشاؤ باندھ کا مددہ تھا اور رینکا ڈیم کا مددہ تھا تو کشاؤ اور رینکا ڈیم کے مددے پر ہریانہ کی سرکار ہماچل کی سرکار اور دلی کی سرکار کے بیچ میں آگلے کچھ مینوں میں آگلے کچھ دنوں میں ادھکاری طور پر بات ہوگی اس کے بعد آگے بڑھا جائے بجلی منتری جی سے ملنا ہے کس اندر میں ملاقات ہو سکتی ہے دیکھئے بجلی منتری جی سے میں پہلے بھی ملا تھا ہمارے کچھ مددے ہیں ہمارے جل پہ دیوت پریوجناوں سے لے کر مددے ہیں وارٹر سیس سے لے کر کچھ مددے ہیں ان مددوں کو لے کر میں آج ان سے پھر ملاقات کرنے جا رہا ہوں کہ ہماچل جو بہتا ہوا پانی ہے اس میں ہماچل کو ادھکار نہیں مل رہا کمپنیاں لاکھ ہزارہ کروڑ رپے کا پروفٹ کماری ہے اور ہماچل کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا اس ڈسٹری کون سے ہم ان سے روائلٹی زیادہ بڑھانے کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ تھے ہماچل کے مکہ منتری سکو اندر سین سکو جنہوں نے تمام مددے پر نیوز ایٹنگ کے ساتھ خاص بات چیت کی ندلی سے قیمانی جوگی کے ساتھ مروی مشرا نیوز ایٹنگ آگے بڑھیں گے ان پی بند کرنے کے فیصلے کے خلاف شملہ سمید ہماچل میں کئی جگہوں پر اسپطالوں میں ڈاکٹرز دو گھنٹے کی پین ڈاؤن سٹرائک پر رہے اس دوران صبح 9 سے 11 بجے تک لوگوں کا علاج کیا گیا نہیں کیا گیا حالانکہ اس سٹرائک میں اپات کالین سیواؤں کو باہر رکھا گیا اس سٹرائک کا اثر اسپطالوں میں رکھا اور مریض پریشان ہوتے نظر آئے شملہ میں ہر دن آئی جی ایم سے میں کری تین سے چار ہزار مریض اوپیڈی میں اپنا علاج کروانے آتے ہیں لیکن آج پین ڈاؤن سٹرائک کے چلتے ایک اور مریض کی سنکھیا کم ہوئی ساتھی مریضوں کو دو گھنٹے پریشان بھی ہونا پڑا ونہیں ڈاکٹرز نے صاف کہتیا ہے کہ ان کی سٹرائک تب تک چلتی رہے گی جب تک سرکار NPA بند کرنے کے اتنی سوچنا آپ واپس نہیں لے دی دیمچل پردیش میں ڈاکٹرز کی سٹرائک اب دھیرے دھیرے کڑی ہوتی جا رہی ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلیک بیجز ڈاکٹرز نے لگائے اور اب گیارہ بجے تک کے لیے پین ڈاؤن سٹرائک کی بار ڈاکٹرز نے کہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے سوستیہ سنسان میں جو پوری طرح سے ایکٹیو ہے آج ایم سی میں اور یہاں پر تمام ڈاکٹرز ریزجنٹ ڈاکٹرز ہیں چاہے پروشکشو ڈاکٹرز ہیں سب بھی اسپطال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی سٹرائک کے اوپر ہیں مانگ ایک ہی ہے کہ جو پردیش سرکار نے نرنے لیا ہے نپا کو بند کرنے کا اس کو باپس لے اور جلد سے جلد اس کی بہالی کرے اس وقت ریزجنٹ ڈاکٹرز اسیویشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا نرنے ہے اور اب کیا پلاننگ آگے ہیں ابھی تک جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پوری ہمچال پردیش کے سبی میڈیکل کالیج کی ایسوسیشن کے ریپرزنٹیٹیو ہے اس میں ابھی تک یہی نرنے ہوا ہے کہ ہم کالے بلے پہنیں گے اور ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک جو ہے پینڈ آن سٹرائک رہے گا جس میں ایمرجنسی سرویسیز ایمرجنسی اوٹیز نیرنطر کام کرتے رہیں گے باقی جو آگے کی رنیتی بنے گی وہ سرکار کے فیصلے پہ جیسے ہی ہے اگر ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ اترے اور جیسا جانتے ہیں کہ نوبل پروفیشن ہے اور ہم ایک شانتی پریتریقے سے جو ہے اپنا پروچیسٹ شو کرتے ہیں اور ہم سرکار سے آشا کرتے ہیں کی جلدی سے جلدی اس پر پنویچار کیا جائے گا اور پھر اس فیصلے کو واپس لیا جائے گا بلکل اب یہ ریزیڈنٹ دکٹر کے ایسیویشن ہے پریزیڈنٹ کے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایسی یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈاکٹرز کے کیونکہ ان کو سیدھے طور پر یہ دکت جھیلنی پڑ رہی ہے ڈاکٹرز صاحب کیا آپ کا کہنا ہے کیا آپ کا نام ہے اور دکت کیا ہے سرکار سے کیا چاہتے ہیں میرا نام شیخن سونی ہے میں یہاں کی جو اندرہ گاندی میڈیکل کالیج کی سینٹرل سٹوڈنٹ ایسیویشن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں تو ابھی جیسے آپ کو پتا ہے کی ان پی اے ہمارے جو بیچز آگے اپوائنٹ ہونے تھے ان کا ان پی اے سرکار نے ویڈڈرو کر دیا ہے جو بھی انہوں نے ریسے نوٹیفیکیشن نکالی ہے لیکن ہماری ایک ہی مانگ ہے کہ ہمیں ان پی اے ملنا جائیے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہاں پر سٹوڈنٹ آگے پڑھیں گے سولن چکت سکسنگ کے ادھاکش ڈاکٹر کمل نے بتایا کہ ان پی اے ڈاکٹرز کے لیے کافی ضروری ہے جو اسے سرکار نے بند کر دیا ہے اور جب تک ادھاکشنہ سرکار واپس نہیں لیتی تب تک ڈاکٹرز اپنا ویروت جاری رکھیں گے ابھی پین ڈاون سٹرائک کے ساتھ ہی کالے بلے لگا کر کام کیا جا رہا ہے لیکن اگر سرکار نہیں مانی تو پورے دن کی سٹرائک کی جائے گی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کی تھی کہ اس چیز کو واپس لیا جائے ان پی اے کی ادھاکشنہ کو واپس کیا جائے ہو گئے ہیں کی سٹرائک پہ جائے اور ابھی تک تو پین ڈاون سٹرائک کی ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کی اور گورنمنٹ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ اس نوٹیفکیشن کو واپس لیا پہلے تو گورنمنٹ سے یہ ہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو واپس لے لے تاکہ کسی بھی پیشنٹ کو پریشانی نہ ہو پرانتو ہمارے آدھکاروں کو اسی طرح سے چھینا گیا تو ہم اس چیز کو اگر کریں شبلہ میں نیتا پرتیپک جوہرام تھاکو نے موڈی سرکار کے کارکال کے نو سال کی جمکر تاریف کی انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے نو سال کے کارکال میں ہی مارشل کو وشیش اس نے اور سہائیتہ ملی گگلی ائرپورٹ پر پہلے دو فلائٹ آتی تھی اب نو فلائٹ ساتھی ہیں کیندری کی طرف سے جل شکتی ویبھاگ سے بھی وشیش یوگدان ملا ہے وہیں کیندری منتری پرہلات پٹیل نے کہا کہ فوڈ پروسیسنگ کے اکشتر میں ادیش نے بہتر کام کیا ہے دوزہ سترہ سے ہی پی ایم موڈی نے موٹی اناج پر زور دینے کا آبھان کیا اور دنیا نے آج ہم سوالبھا کے شالی ہیں کہ ہیمانچل جیسے تھوڑے پردیش کے دنیا بدان منتری جی کا بہت بڑا سنے سنے کے ساتھ ساتھ میں سیوگ رہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو پانچ برش ہماری سرکار کے ہمانچل پردیش میں رہے جو ہم ان سے مانگ کرتے تھے وہ ہم کو ملا اور وہ ہی نہیں اس سے جاتا ملا اگر ہم ہم بات کہیں کہ زمین پر کھڑا ہو کر آج وہ اپنے سواستر کے شیطر میں سیوائیں دے رہا ہے یہ دین آدھنی پردھان منتر ملنے بھائی بھوڈی جی برک دردھ پردیش پردیش تین میرے ایک ہم آج میڈی دیوائز پردیش برمہ تین دن ایک اس میں ہم آج پردیش کے پچھتر سا کس کال پھر میں جہاں سات لا کے لغم نل مکیش اگنی ہوتری نے ماں بھگلا مکی کے دربار میں پہنچ شیش نو آیا اس افسر پر ان کے سات لوگ نرمان مانتری وکرم آدھتی سنگ اور سوا سم مانتری کرنل دھنی رام شاندل سہی تن نے کانگریس نیتا موجود رہے آگے بڑھیں گے سرمور میں اچ 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 بیڑے میں نئی الیکٹرونک بسیں شامل ہو جائیں گی اور جلد ہی بسوں کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ اپنا ہمارچن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی لیکن نیوز ایٹین جی کے ایل ایچ پر خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے نمازکال